ڈلی کے مکھے منتری اروند کیج ریوال نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سینیکوں کی شہادت کے وقت بی جے پی والے جشن منا رہے تھے کیج ریوال نے کہا جس وقت دیش کے جوانوں کی شہادت کی خبر آئی اس وقت دیش کے پردھار منتری گرہ منتری اور رکشہ منتری بی جے پی آفیس میں جشن منانے میں ڈوبے ہوئے تھے پترکاروں کے بہشکار پر اسمیرتی ایرانی نے کانگریس پر سادھا نشانہ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گاندھی پریوار اتنی درپوک ہے کہ وہ پترکاروں کے پرشنوں سے ڈر جائے گی شاید اسمیرتی ایرانی یہ بھول گئی ہے کہ بی جے پی نے خود بھی رویش کمار کے شو کا بہشکار کیا تھا اور اپنے ہر ایک پروکتہ کو ان کے شو پر جانے سے منع کر دیا تھا اس بات کی جانکارے خود رویش کمار نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر دی انہوں نے بتایا کہ سات سالوں تک بی جے پی نے ان کے شو کا بہشکار کیا اور ایک بھی پروکتہ ان کے شو پر نہیں آیا تو جس طرح اسمیرتی ایرانی بتا رہی ہیں کہ گاندھی پریوار پترکاروں کے سوالوں سے ڈر گئی ہے تو کیا بی جے پی کے سب ہی نیتا اور ودایق بھی رویش کمار کے سوالوں سے ڈر گئے تھے جو بی جے پی نے رویش کمار کے شو کا بہشکار کیا تھا اس کا جواب شاید اسمیرتی ایرانی کے پاس نہیں ہوگا اے ان آئی کی ریپورٹ کے مطابق اے آئی ایم آئی پرمکھ اسود اددین اویسی نے چار جوانوں کی شہادت پر بی جے پی کے کیندر سرکار کو گھیڑتے ہوئے کہا ایک طرف پاکستانی آتنگوادی بھارت میں آ کر ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری طرف نریندر موڈی اسٹیڈیم میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے اویسی نے آگے کہا کہ بی جے پی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تین سو ستر ہٹا دیا ہے اب آتنگواد کا خاتمہ ہو جائے گا اب آپ ہی بتائیے کہ آتنگواد کا خاتمہ کہاں ہوا ہے چودہ اینکروں کے بہشکار کے بعد بیہار کے مکہ منتری نتش کمار نے اپنی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیندر نے گڑبر طریقے سے کچھ لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں آگے انہوں نے کہا کہ پترکار کو جب پوری آجادی مل جائے گی تو وہ اپنے ڈھنگ سے اسے جو اچھا لگے گا وہ لکھے گا مہلا کشتی کھلاڑیوں کے یون اوپیڑن ماملے میں برج بھوشن کو دلی کی ایک کوٹ میں پیش کیا گیا کانگریس نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار ای ڈی آئی ٹی اور سی بی آئی کو ویپکشی نیتاؤں کے پیچھے راجنیتک بدلہ لینے کے لیے لگا دیا ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے ویپکشی نیتاؤں کے گھر پہ چھاپے ماری کی جاتی ہیں ایشیا کپ کے مہا مقابلے میں آج بھڑیں گے انڈیا اور شری لنکا پانچ سال بعد انڈیا ٹیم جیت سکتی ہے ایشیا کپ اس سے پہلے سال دوہزار اٹھارہ میں ایشیا کپ جیتنے میں کامیابی ملی تھی انڈیا اور شری لنکا کے بیچ یہ مہا مقابلہ شری لنکا کے آر پریمداسہ اسٹیڈیم میں دو پہر تین بجے سے کھیلا جائے گا